سوال یہ ہے کہ صحابے کرام کا ہماری شریعت میں کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے آئیے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا یہ سورہ فتح کی آئیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابے کرام کے بارے میں فرمایا اور خاص طور سے یہاں ان صحابے کرام کا ذکر ہو رہا ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تقریباً چودہ سو صحابے کرام تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابے کرام کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا سورہ فتح کے اندر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت لے رہے تھے یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چودہ سو صحابے کرام کو جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی درخت کے نیچے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کہہ رہا ہے گویا ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے ان کے ایمان کی شہادت دے رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے ان کے دل کے حالات کو جان لیا گویا صحابے کرام کے بارے میں یہ سوچنا کہ ان کا ظاہر کچھ تھا باطن کچھ تھا دل میں ان کے کچھ اور تھا اس قرآن کی آیت سے اس کی بھی تردید ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیتوں کی بھی تذکیہ کر دیا کہ ان کے دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی سکون نازل کیا ان کو یہ قسم کا سیٹسفیکشن حاصل ہوا یا قسم کا پیس اور سکون حاصل ہوا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیعت کے بعد ان کو ان قریب ایک فتح سے نوازا تو یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ صحابے کرام کا مقام اور مرتبہ ہمارے سامنے بلکل واضح کر دیتی ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے السَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبْعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْ عَنْ یعنی مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو پہلے پہلے ایمان لائے السَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ جنہوں نے سبقت کی اللہ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم وَرَضُوْ عَنْ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا بتائیے اتنا بڑا سرٹیفیکٹ کس کے بارے میں اللہ نے دیا ہے یہ فضیلہ درجی مقام صرف صحابے کرام کو حاصل ہے اور آگے کیا فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَار اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں خالدین افیہا اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوض العظیم یہ بہت بڑی کامیار تو محترم ناظرین اکرام یہ ہیں صحابے کرام یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ آپ کے وہ ساتھی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نصرت کے لیے آپ کی تعیید کے لیے آپ کی مدد کے لیے آپ کے سپورٹ کے لیے منتخب کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابے کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کے صحابہ ہیں وہ کافروں کے لیے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں اور آگے فرمایا تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ و رزوانا یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہ صحابے کرام رکع کی حالت میں ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں اور اپنے رب کے فضل کو اور اس کی رضابندی کو اس کی رزوان کو یہ لوگ تلاش کرتے ہیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بھی زمانت لے لی کہ ان کے سجدے اور رکع دکھاوے کے لیے نہیں ہیں نعوذ باللہ وہ منافقوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ ان کے رکع اور سجدے کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول ہے اور آگے کیا فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود یہ صحابے کرام جو ہیں ان کا باطن تو اچھا ہے ہی ان کا ظاہر بھی بہت اچھا ہے ان کی پہچان کیا ہے ان کے آپ چہرے دیکھئے ان کے چہروں پر ان کی پیشانیوں پر آپ کو جو ہے سجدے کے نشانات نظر آئیں گے ان کے پیشانیوں کو دیکھ کر ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ اللہ والے ہیں یہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں سجدہ کرنے والے لوگ ہیں ناظرین اکرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کس طریقے سے صحابے اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی میرے ساتھیوں کو برا نہ کہو میرے صحابہ کو برا نہ کہو فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ زَحَبَا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِیفًا یعنی تم میں سے کوئی آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر جو کہ بہت بڑا پہاڑ ہے اگر اس پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابہ اکرام کے ذریعے خرچ کی گئے ایک مُد مُد جو ہے ایک چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے آپ یہ کہہ لیجی کہ ایک مُد تھی جو آناج وغیرہ لوگ دیتے تھے اس زمانے میں صدقہ اور خیرات اس کو مُد کہا جاتا تھا تو ایک مُد اور آدھے مُد جو صحابہ اکرام نے جو خرچ کیا اس کی برابری نہیں کر سکتا آج کا کوئی انسان اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے محترم ناظرین اکرام آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ اکرام کا کتنا بڑا مقام ہے اور ان کے بارے میں اپنی زبان کو غلط استعمال کرنا یا صحابہ اکرام پر کسی قسم کی جو ہے تانو تشنی کرنا ان کی کردار کشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے اسی لئے علامہ تحاوی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں وہ اپنی مشہور کتاب ان کی کتاب ہے وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں اور ہم کسی بھی صحابی کی محبت میں تفرید سے کام نہیں لیتے ہم کسی صحابی کی محبت میں ہم کسی قسم کی کمی نہیں کرتے ہیں وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور ہم کسی بھی صحابی سے برات کا اظہار نہیں کرتے کسی بھی صحابی سے اپنے آپ کو بری نہیں کرتے اور ہم بغض رکھتے ہیں ہم نفرت رکھتے ہیں اس شخص سے جو صحابہ اکرام سے بغض رکھے وَيَذْكُرُهُمْ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور صحابہ اکرام کو جو ہے غلط طریقے سے یاد کرے صحابہ اکرام کا ذکر غلط انداز سے کرے وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرِ اور ہم صحابہ اکرام کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ کرتے ہیں بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں فَإِنَّ حُبَّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ اس لئے کہ صحابہ اکرام کی محبت یہ دین ہے یہ ایمان ہے یہ احسان ہے وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَتُغْيَانٌ اور صحابہ اکرام سے نفرت کرنا صحابہ اکرام کے خلاف دل میں بغض رکھنا یہ کفر کی نشانی ہے یہ نفاق کی نشانی ہے یہ انسان کی سرکشی کی نشانی ہے